آج سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو ناران کی ویلی ناران میں خرید و فروخت کر رہے ہیں ان کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ زمین خریدنے سے پہلے چند میری گزارش ہے وہ سنیں اور ان کو اوپر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں میں علم میں یہ بات آئی ہے کہ وادی ناران میں کچھ لوگ جو ہیں وہ خرید و فروخت کے بانے سے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور قبضہ مافیا ہیں جو لوگوں کی زمینوں پر جا کر قبضے کرواتے ہیں اور ہماری عدم موجودگی میں جبکہ ہم وہاں پہ موجود نہیں ہوتے نقل مکانی کر کے نیچے آ جاتے ہیں مانسیرہ کی طرف بالاکوٹ کی طرف آ جاتے ہیں اس کے بعد لوگ جاتے ہیں وہاں پہ عدبندیاں کرتے ہیں پلاتوں کی پیمائش کرتے ہیں اوٹلوں کے نام پہ زمینیں کی خرید و فروخت ہوتی ہے جو سرہ سر ناجائز ہے اور غلط ہے میرا یہ پیغام ہے کم از کم اگر کوئی آدمی زمین خریدتا ہے یا بیچتا ہے جب علاقے کے مکین لوگ وہاں موجود ہوں اس کو چاہیے کہ اس وقت آئے اور زمین خریدے ہمیں بھی پتا چلے کہ کون خرید رہا ہے کون بیچ رہا ہے اور کس سے لی جا رہی ہے کیونکہ اصل مالک کو وہاں کے ان زمینوں کے ہم ہیں ہم چار سو سال سے وہاں پہ عباد ہیں ہمارے عباو اجراد کی زمین ہیں اور ہم خود اس کے مالک ہیں زمینوں کے مالک ہیں جو جاگریدار آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہماری زمینیں وہاں پہ موجود ہیں ہم ان زمینوں کے مالک ہیں یہ سرہ سر دھوکہ ہے جھوٹ ہے اس فراد سے بچیں اور آئندہ سالوں میں یہ قتل غارت کا خون خرابے کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی قسم کا کیوں کہ ہمارا علاقہ جو ہے ناران ویلی ٹوریزم کا علاقہ ہے یہاں پہ کوئی انتشار نہ ہو پاکستان میں کوئی غلط میسیج نہ جائے کوئی علاقے کے امن کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرے بزریہ میڈیا میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری عدم موجودگی میں جہاں جو بھی شخص وہاں پہ غیر قانونی طریقے سے خرید و فروخت کرے گا آئندہ سیزن میں جب لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچنے پر کسی قسم کا کوئی وقوع کوئی معاملہ ہوگا تو وہ خریدنے والا اور فروخت کرنے والا اس بات کے جو عبدار ہوں گے بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ ذہتی ہوئی ہے یا ہمارے ساتھ ظلم ہوئے چاہے جو بھی ہو وہاں پہ موقع پہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے شخص کے ساتھ انشاءاللہ ہم جو بھی بات ہوگی وہاں موقع پہ کریں گے اور کوئی بھی پھر اس بات کا گلہ اور یہ بات نہ کرے کہ ہمیں پہلے بتایا نہیں ہے اس لئے میں سوشل میڈیا پہ یہ پیغام موسیقی